سیتہ حرن کی جناہ بنا کے مریج کے پاس پہنچے ہیں مریج کو اپنی ساری یوجناہ بتائی ہے تھوڑا پہت سمتے تو اکمپن نے دے دیا تھا اس پرکار سے رانگ کا ہن نہ ہو سکے گا اتنا آسان نہیں ہے اکمپن نے سمتے دیا تھا ان کے ساتھ ان کی پریے پتنی ہے اپی سندری ہے سیتہ اس کا حرن کر لیجئے گا وہ اپنے آپ درہوی یوگ میں مر جائے گا رہی سہی کسر جو ہے وہ شوک نہ کھانے پوری کر دی مریج کے پاس آپ کے ساری یوجناہ بتائی ہے مریج کی بات تو کریں گے تھوڑی رات کو آج تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں میاں بھی مرک بن گیا ہے مریج مانو سارا باتاورن مایہ بھی ہو گیا ہے سب کے اوپر مایہ کا کوپ چھا گیا ہے ایک لکشمنٹی مہاراج کو چھوڑ گے لکشمنٹی مہاراج تو گروہ کی بھومی کا نبھا رہے ہیں تیری گروہ بھی مایہ کے پر کوپ نہیں آ جائے گا تو بچائے گا کون اس لیے پرمیشور کی کچھ ایسی لیلہ ہوگی پرمیشور کا ہی کچھ اس پرکار کا بدھان ہوگا گروہ کے اوپر پریا مایہ جو ہے پر بھاک نہیں ڈالتی جیسا کہ سپشت لگ رہا ہے یعنی لکشمنٹی کو اس بات کا بودھ ہو سکتا ہے کہ مہاراج یہ ہرن نہیں ہے تو رام جی کو کیوں نہیں یہ ہو سکتا سیتہ کو یہ بودھ کیوں نہیں ہو سکتا دونوں کی دھومی کا اس تھان کا تھوڑی الگ سی پر کون مانتا ہے جس وقت کوئی ہونی ہونے کو آئے تو بدھی اتیادی بلکل بھی پریت ہو جاتی ہے اپنوں کے پریے شبد بھی جو ہیں بھے ٹھیک نہیں لگتے کٹو لگتے دشمن جو ہے بھے اپنے لگتے ہیں اور اپنے جو ہیں بھے پرائے لگتے ہیں یہ ہونی کے تھے مایہ کے تھے لگتے ہیں یہاں بھی بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے پربو رام اپنی پریے پتنی کو لبھانے کے لیے ان کو پرسل رکھنے کے لیے تو ماریج کے پیچھے چلے گئے ہیں مرگ کیوں کہنا مرگ کیوں کہنا ماریج کے پیسے چلے گئے ہیں ماریج دور لے جاتا ہے بہت دور لے جاتا ہے ادھر راتری کا اندھکار بھی ہونے والا ہے نشان نہ جانے یہ بھی مایہ بھی ہے یا یہ سچ مچ کی ہے پرمیش پر جانے اس کا کوئی سنکیت نہیں ہے بہت دور لے گیا ہے ماریج رام کو یوجنا بھی یہی جھان دیں ابھی آپ نے پڑا ہے کہیں لکشمن کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ لکشمن کو دور کیسے کرنا ہے یہ کوئی سنکیت نہیں ہے ماریج کے ساتھ یوجنا یہی ہے رام کو دور لے جانا رام کو الگ کر دینا باقی جو ہے لکشمن کے بارے میں بلکل کچھ نہیں کہا ہوا یہ کوئی مایہ کا ہی کھیل ہوگا کس پرکار سے یہ چیز بنی ہے آگے بھگوان رام دور چلے گئے ہیں لکشمن کی مہاریج گروہ کی بھومی کا نبھا رہے ہیں اور گروہ کے ہوتے ہوئے جیت کا کون کچھ بگر سکتا ہے رام بھی مکل ہو گئے ہیں پربو بھی مکل ہو گئے ہیں پربو دور چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی جیت بہت پرکشک ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا راول بہین سب کچھ دیکھ رہا ہے پاس ہی لکشمن کہیں جائے ہلے تو میں پرکٹ ہو جاؤں لکشمن جی مہاریج ہل نہیں رہے جیسے ہی پربو رام کی جھوٹھی آواز سنائی دیتی ہے مانو رام پکار رہے ہیں سیتہ کو لکشمن کو بید ناریچ کے شبد ہیں لیکن آواز اس پرکار کی اس نے بنائی ہوئی ہے کہ رام کی آواز لگ رہی ہے ہا لکشمن ہا سیتہ یہ شبد پربو رام کے نہیں ہیں یہ شبد مہاریج کے ہی ہیں سیتہ ان شبدوں کو سن کے پناہ بھاوت ہو جاتی ہے اور لکشمن کو وہ شبد کہتی ہے جو آدمی سوپن میں بھی نہیں سوچ سکتا ماتشوری سیتہ کبھی لکشمن جیسے مہاتمہ کو لکشمن جیسے شورویر کو لکشمن جیسے دیبر کو لکشمن جیسے بھراتا کو لکشمن جیسے برمچاری کو ایسے شبد کوئی کہ سکتے کیم آیا کا پرکو کیم آیا کوئی خیل شبد سننے پر بہت پناہ سمجھاتا ہے ماتشوری تو تو میری آراد بھر ہے کیسے شبد پریوب کر رہی ہو میرے لیے جو کچھ آپ کہہ رہے ہو میں کبھی سوپن میں بھی ان باتوں کو سوچ نہیں سکتا آگے جا کے برنن آئے گا نا جب لکشمن کو گہنیں دکھائے جاتے ہیں تو لکشمن کہتا ہے تب ہوں میں نے تو کبھی ماں کے چرم کے ادھرک کچھ دیکھا ہی نہیں ہے آج سیتہ اس بات کو بھول کے بھامت ہو کے تو کیسے کٹو شبد لکشمن کے پرتی پریوب کر رہی ہے مانو لکشمن کو جانا پڑ رہا ہے اب گروہ بھی مکت ہو گئے ہیں اب کون ہے بچانے والا شبد لکھی نا سمامی جی مہاراج نے جیسے لکشمن نے ادھر پیٹھ موری ادھر سے انہیں پیسات ہو جو بپر بنا ہوا ہے سر پر چوتی ہے پاو میں کھڑاؤں ہے رابن جو بنا ہوا ہے سادھو مہاتمہ وہ دکھائی دے جاتا ہے اب کون ہے بچانے والا آگے کی گھتنے آپ نے پڑ لی ہیں یہیں سماکت کرنے کی اجازت دیجئے گا راکری کی بیٹھک میں کچھ اور چرچہ جو ارنے کان کی کرنی ہے وہ کریں گے دھنے والا